ہمارے لئے جو محبت ہے وہ باقی نہیں رہتی انہی پوائنٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس بتائیں گے جن کو جان کے آپ خود بھی شنمندہ اور حیران رہ جاؤ گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ساتھی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بروقت حاصل ہوتی رہیں دوستو کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اگلہ انسان جس سے ہم محبت کرتے ہیں یا وہ بھی کبھی ہم سے محبت کرتا ہوتا ہے ایک وقت پہ وہ ہمیں اگنور کرنا شروع ہو جاتا ہے اب یہاں بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے پہلے وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اب کیوں نہیں کرتا تو یہاں پر اس کی غلطی نہیں ہے یہاں پر صرف اور صرف ہماری غلطی ہے ہم نے اس کو اتنی محبت دے دی اتنا اسے اپنے سر پچھ رہا لیا کہ اب اسے وہ قدر ہی نہیں رہی جو پہلے تھی یاد رکھئے پہلی غلطی یہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں اگنور کر دیا جاتا ہے ہمیں ٹھکرا دیا جاتا ہے وہ غلطی یہ ہے کہ وہ جیسا کہے اس کو مانتے رہنا وہ جو بھی بات کہے اسے فوراں تسلیم کر لینا اس کی بات کو کبھی اراد نہ کرنا صرف اس وجہ سے کہ آپ اسے بہت زیادہ محبت کرتی ہو یا کرتے ہیں ہر بات کو مان لینا یہی بہت بڑی غلطی ہے آپ اتنی شریف نہ بنو کہ اگر آپ اندار یہ سوچے کہ یہ تو میری ہر بات مان جاتی ہے یہ تو مجھ پہ بھروسہ رکھتی ہے تو میں اس کے بھروسے کا ناجائز فیدہ اٹھوں ایسی غلطی ہر غلطی نہ کریں بلکہ آپ کی طبیعت میں رک رکا ہونا چاہیے فوراں ہر بات مان لینا یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اس سے اگلی انسان میں آپ کے لیے جو قدر ہوتی ہے وہ آہست آہستہ ختم ہو جاتی ہے ہر بات کو فوراں مان لینے سے آپ اپنی قدر کھو بیٹھتی ہیں اور بعد میں آپ ہی یوز لیس ہو جاتی ہو اس طرح سے وہ بھی آپ سے دور چلا جاتا ہے یاد رکھئے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ از میں ہم بستری ہو جائے آپ از میں میل ملاب ہو جائے تو یہی محبت ہے یہ نہیں ہے اس کے لیے آپ کی طبیعت میں رک رکا ہونا چاہیے تھوڑا سا فاصلہ ضرور رکھنا چاہیے تاکہ اس کی توجہ آپ ہی کی طرف لگی رہے میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ اسے ضلیل کرو کوئی بات نہ مانو زید کرو تو ایسا ہرگز نہ کریں جو بات فوراں ماننے والی ہے وہ فوراں کریں کوئی بات ماننی ہو تو پہلے اپنی بات مانویں اس طرح سے وہ کبھی بھی آپ کو اگنور نہیں کرے گا بلکہ اس کے دل میں آپ کے لئے قدر بڑھتی جائے گی نہ کہ کم ہوگی اب دوستو یہاں پہ دوسری بہت بڑی گلتی یہ ہے جس کی وجہ سے ہم اگنور کیا جاتا ہے ہم ٹکرا دیے جاتے ہیں ہماری قدر نہیں رہتی وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی کہے حاضر ہو تو آپ حاضر ہو جاؤ یاد رکھئے انسان کو قدر تب ہوتی ہے جب وہ چیز مویسر نہیں ہوتی وہ بیٹھتا ہے یاد رکھئے آپ کو اپنی اہمیت کا احساس آپ کو خود ہی دلانا ہوگا آپ کی مجودگی کا احساس اسے ہونا چاہیے اگر آپ ہر وقت اسے مویسر رہیں گی ہر وقت اسے ملتی جلتی رہیں گی جب بھی وہ خواہش کرے گا آپ فوراں بھاگی اس کے پاس چلی جاؤ گی تو اس طریقے سے آپ کی قدر ختم ہو جائے گی یہ جو شروع شروع میں محبت کی بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا یا میں تمہارے بغیر نہیں جی سکوں گی تو یہ سب کچھ آپ کی ہر وقت مجودگی سے ختم ہو جاتی ہے عورت اگر کھل کے مرد کے پاس چلی جائے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے محبت ختم ہو جاتی ہے تو بہتر ہے فاصلہ رکھیں جتنا ہو سکے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جتنا چاہے آپ قریب ہوں لیکن کچھ نہ کچھ فاصلہ ضرور ہو وہ ہی چھلنا پڑے گا میں جو غلطی بتانے کی کوشش کر رہوں وہ آپ کو بہتر پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کس حوالے سے روک رہوں اس طرح سے آپ کی عزت چلی جاتی ہے اور وہ مرد یا عورت پھر یہ سوچتے ہیں کہ اب سب کچھ تو ہو گیا اب شادی کی کیا ضرورت یہ وہی لوگ تھے جو پہلے کہتے تھے میں نے تو شادی ہی تم سے کرنی ہے میں تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تم نہیں رہو گی تو میرا کیا ہوگا اب وہی بندہ آپ سے جان چنونے کی کوشش کرتا ہے آپ کو اگنور کرنے کی صورت میں آپ کو ٹائم نہ دینے کی صورت میں یہ وہی بندہ ہے جو آپ کے ساتھ چوبیس گھنٹے باتیں کرتا تھا آپ کے ہر وقت مویسر ہونے کی وجہ سے اس کی تمام حسرتیں پوری کرنے کی وجہ سے وہ آپ سے دور ہوتا چلا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہ چلا اور اس کا خمیازہ صرف فرزب آپ کو ہی بھکتنا پڑے گا اور زندگی بھر بھکتنا پڑے گا تو کوشش کریں کہ ہر وقت مویسر نہیں ہونا چاہیے کچھ حسرتیں باقی رہ جائیں اسی میں عزت ہے اسی میں آپ کی قدر ہے اسی طرح دوستو ہماری ہر خواہش اللہ تعالیٰ پوری نہیں فرماتا چاہے ہم لاکھ گر گرائیں روئیں دعائیں کریں اگر ہم انسانوں کو ہماری دعا کرنے پر یا ہماری حسرت کرنے پر سب کچھ مل جائے تو پھر ہم اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے ہمارے اندر آنا خود پرستی اور رو پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ سے پہلے کی بہت سی قومیں اللہ تعالیٰ نے غرق کر دی اگر کوئی خواہش اگر کوئی انسان آپ کو نہیں مل رہا بے شک آپ دعائیں کرتے ہوں گے لیکن اس کا نہ ملنا اس چیز کا پورا نہ ہونا اس چیز کا آپ کے پاس نہ ہونا یہ بھی بہت بڑا راز ہے جس کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں اگر ہماری ساری حسرتیں پوری ہو جائیں تو پھر اللہ سے ہم مانگنا ہی چھوڑ دیں گے تو کسی چیز کا نہ ملنا بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اب دوستو یہاں پہ آپ کو تیسری بہت بڑی گلتی بتانے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے پاسٹ کو اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کرنا ہر وہ بات بتا دینا صرف اپنا بیسٹ فرنڈ سمجھتے ہوئے کہ بس یہی میرے لئے سب کچھ ہے اور اسے ہی میں سب کچھ بتا دوں میرے دل میں کچھ بھی نہ رہے یاد رکھیے اپنے ویک پرنڈز بتا دینا یہ آپ کے لئے ہی بہت بری قیامت کا سبب بن سکتے ہیں ایسی باتیں نہ بتیں جو آپ کے پاسٹ کے ساتھ منسلک ہوں یا اس سے پہلے آپ کے ساتھ کوئی اور ہو تو اپنے پارٹنر کے ساتھ ایسی باتیں ہرگز نہ کریں کہ بعد میں وہ ٹونٹ کرے آپ کو تانے دے یا جب بھی کوئی بات ہو لڑائی جھگر ہو تو آپ کے پاسٹ کو لے کے بیٹھ جائے تو ہرگز ایسی باتیں نہ کریں ہر انسان کی زندگی میں کچھ راز ہوتے ہیں اور ان رازوں کو دل میں رکھو یا بھول جاؤ تو ہی بہتر ہے کیونکہ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیں دفن کرنا پڑتا ہے اگر ہم بتا دیں گے تو اس طرح ہماری عزت پہ حرف آئے گا خاص طور پہ خواتین کے بارے میں بہت ہی کہ وہ مہتات رہیں ایسے ویک پوائنٹس نہ بتائیں جن سے ان کے رشتے میں کوئی درار آ جائے پاسٹ میں آپ کی کسی کے ساتھ محبت تھی یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ تھا تو ہرگز اپنے جیون ساتھی کے ساتھ نہ شیئر کریں وہ چاہے بار بار اسرار کریں لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں بتانا اب یہی آپ کی زندگی ہے جس کے ساتھ پوری زندگی رہنا ہے جب آپ کی شادی ہو تو کوشش کریں کہ اپنے پاسٹ کو ایسے بھول جائیں جیسے آپ کا یہ نیا جنم ہے آپ کا پاسٹ ہے ہی نہیں تو اس طرح سے اپنے پاسٹ کو بھول جانے کی وجہ سے آپ اپنے شوہر سے یا اپنی بیوی سے محبت بھی کر پائیں گے اسے ٹائم بھی دے پائیں گے اس کی قدر بھی ہوگی اور جو محبت کرنے کی حقدار ہیں محبت بھی کر پائیں گے تو دوستو کومیٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائی گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حصلہ وزائی لازمی کر دیجئے روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کی حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسناز ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے